بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بائیس مئی ہے اور دن ہے اتوار کا عمران خان صاحب نے بالاخر وہ بڑا اعلان کر دیا ہے جس کا سب کو انتظار تھا اور اب عمران خان صاحب نے پچیس مئی کا اعلان کیا ہے اور پچیس مئی کو روانہ نہیں ہونا بلکہ پچیس مئی کو انہوں نے کہا کہ تین بجے میں آپ کو اسلام آباد میں سیری نگر ہائی وے پر ملوں گا عمران خان صاحب نے پہلے تھوڑا سا بہت کنفیوز بھی رکھا کچھ لوگوں کو جب انہوں نے کہا کہ پچیس سے انہتیس کے درمیان کال دوں گا اور بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو اعلان ہے یہ شاید پچیس کا ہوگا کہ پچیس کو روانہ ہونے انہتیس کو پہنچنا ہے تو حکومت کو کافی دن مل جائیں گے فیصلہ کرنے کے لیے کہ ہم نے عمران خان کو کیسے ڈیل کرنا ہے لیکن اس وقت صورتحال بہت گمبیر ہے حکومت کے لیے کیونکہ حکومت کی عمران خان صاحب کو روکنے کی کوئی تیاری نہیں ہے اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں انہوں نے روکنا تھا پنجاب سے لوگوں کو کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب سے انہوں نے روکنا تھا اور کے پی کے سے یہ روک نہیں سکتے کیونکہ کے پی کے میں اس وقت عمران خان صاحب کی اپنی جماعت کی حکومت ہے اور عمران خان صاحب آج موجود بھی پشاور میں ہے تو یہ تھا کہ پنجاب سے روکیں گے لیکن پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہو چکی ہے اب کسی بھی انہوں نے گو کہ اپنے ڈ پیو لگا دی ہیں سب سے اپنا کر لیا ہے لیکن بڑا مشکل ہے ساری صورتحال میں بہت کام ایسے آر پیوز ہوں گے ڈی پیوز ہوں گے بہت کام ایسے پولیس افیسرز ہوں گے جو ان کی بات مانیں گے کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے اور اس حکومت نے نہیں رہنا تو اس لیے بڑا مشکل ہے ان کی کو بات مانیں اور دوسرا یہ جو بلنڈرے کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ غور کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کو آرٹیکل 245 کے تحت آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد کو فوج کے حوالے کر دیا جائے آرٹیکل 245 کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کو کونٹینٹ رکھتا ہوں لیکن یہ ہے کہ اس وقت ان کے لیے بڑی گمبیر صورتحال ہے عمران خان سب کو روکنا ناممکن ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان ساب آ رہے ہوتے صرف اپنے کارکنان کے ساتھ ان کو روکنا آسان تھا چند لوگوں کو گرفتار کر کے ان کو روکنا آسان تھا لیکن اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا جو بیانیاں ہیں وہ عوام میں پینیٹریٹ کر گیا ہے عوام آئیں گے لوگ آئیں گے یہ وہ کراؤڈ نہیں ہوگا کہ آپ گاڑیاں بھیجیں گے کیمے والے نان کلائیں گے بریانی کی دیگن کلائیں گے ایسا کراؤڈ نہیں ہے بلکہ یہ ایسا کراؤڈ آ رہا ہے کہ وہ خود میسج کریں گے کہ میں اپنی گاڑی پر جا رہا ہوں کون کون ہے جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے بہت سے لوگ اس وقت سب سے زیادہ اوورسیس پاکستانی ایکٹیو ہیں بہت سے اوورسیس پاکستانی کو میں جانتا ہوں جو اس وقت اپنے اپنے علاقوں میں رابطے میں ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کو وہاں سے مقامی لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر گاڑی چاہیے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ سپانسر کر رہے ہیں گاڑیاں کے پیسے ہم دیں گے گاڑیاں کروائیں گاڑیاں کروا کے سب لوگ وہاں پر پہنچیں جو لوگ باہر سے نہیں آ سکتے اور باہر سے بہت سے لوگ آنا شروع ہو بھی چکے ہیں اس وقت یہ محول جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کے اعلان کے بعد لوگ جو دور دراز کے علاقے ہیں کراچی ہے سندھ سے جو دور دراز کے علاقے ہیں بلوچستان وہاں سے آج سے ہی لوگ روانہ ہوں گے کل سے لوگ روانہ ہوں گے تاکہ پچیس کو کیونکہ یہاں پر پہنچنا ہے بہتر گھنٹے سے کم وقت رہ گیا ہے تین مائی کا پچیس مائی کو تین بجے کا عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے بودھ کے دن تین بجے کا ابھی فاقی حکومت جو ہے وہ شباشن صاحب لاہور میں وہاں پر علاقہ ہوگا یہاں پر ہوگا ایک بڑی عجیب سین کیلئے کیفیت ہے کیونکہ اب بات ہفتوں یا دنوں کی نہیں گھنٹوں کی ہے فورین کو کرنا ہے یہ کیا ایسا کریں گے اور یہ جو کیونکہ عمران خان صاحب نے اس لئے کہہ دیا ہے کہ یہ انٹرنیٹ بھی بند کر سکتے ہیں یہ پیٹرول اور ڈیزل بھی بند کر سکتے ہیں یہ پیٹرول پم بند کر سکتے ہیں یہ گاڑیاں بند کر سکتے ہیں لیکن لوگ پہنچیں گے اب عوام کو لوگوں کو روکنا ممکن نہیں ہے اور ایک ایسے وقت میں ایک ایسی کمزور حکومت جس کی اپنی پارٹی میں لڑائی ہے جو مہنگائی جنہوں نے تباہی اور بربادی کر دی ہے ملشت کی تباہی اور بربادی کر دی ہے ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے سٹاک ایکشنج کہاں گر گئی ہے اس ساری صورتحال میں ابھی تک یہ کنفیوز ہیں کہ عمران خان کو کیسے روکنا ہے اور اس میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک یہ کنفیوز ہیں کہ یہ حکومت کتنے دنوں کی ہے کتنے مہینوں کی ہے کب تک ہوگی کب تک نہیں ہوگی ادھر سے آئی ایم ایف کے کہ جس حکومت کی یہ سیاسی اوقات ہو کہ وہ آرمی چیف کو کہے کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کا آپ حکم دیں اور آپ اجازت دیں تو وہ حکومت کیسے چل سکتی ہے بھانمتی کا کمبہ ہے سولہ جماعتیں ہیں زبردستی ان کو اکٹھا کیا گیا زبردستی یہ اکٹھے ہوئے عمران خان کو نکالنا تھا لیکن جو ایک میں آپ کو ٹویٹ لازمی بتانا چاہوں گا وہ ٹویٹ ہے امیر عباس صاحب کا امیر عباس صاحب کے نام سے آپ سب لوگ واقف ہیں امیر عباس صاحب بول ٹی وی کے انکر ہیں اور ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے فیس بک پہ بھی وہ کافی فیس بک پیج ان کا اس کے اوپر بھی وہ بہت ایکٹیو ہیں تو امیر عباس صاحب نے آج ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے امیر عباس صاحب کہتے ہیں ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے جس میں بہت اہم لوگ سار جوڑ کر بیٹھے ہیں گفتگو کا موضوع بھی ایسا ہی گفتگو کا موضوع بھی ایک ہی تھا اور محور بھی شرکہ میں سب سے بڑی اور بھاری شخصیت نے بل آخر ایک لفظ بولا کہ جو اس سے پہلے انہوں نے کمی کھل کر نہیں کہا تھا اور وہ لفظ تھا کہ مس کلکولیشن ہو گئی ہے یہ بڑا اہم ٹویٹ ہے امیر عباس صاحب ویل کنیکٹڈ ہیں ان کے پاس انفرمیشن بھی ہوتی ہے تو یہ صورتحال ہے شباش صاحب سے ابھی سوال ہوا بھی کہہ گئے ہوئے تو وہ بہل بہلے تو انہوں نے غلط بیانی کی کہ باند ہوئے پڑا تھا باند نہیں تھا اسپتال چل رہا تھا اچھا اس میں کیا ہوا شباش صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ امران حان کے ساتھ کیا کریں گے رانہ سنوالہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے شوق تو بڑا امران حان کو گرفتار کروں لیکن ابھی فیصلہ جو مجھے حکم دیا جا گیا میں وہ کروں گا ادھر سے آج پرویزلائی نے جو ہے وہ ٹینشن دی اور وہ اس پہ اوپر میں نے تفصیل کافی سے لی ہوئی ہے وہ ایک پورا الگ موضوع ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آرٹیکل ٹو فور فائیو کیا ہے یہ جس کے تحت فوج کو جو ہے وہ طلب کرنا چاہتے ہیں آرٹیکل دو سو پہنتالیس جو ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ وفاقی قمر جو ہے وہ جو ملک کو درپیش مسائل ہیں خطرات ہیں ان کے ان سے دفاع کے لیے اور قانون کے اگر عمل داری میں کو خطرہ ہے تو وہ سبل انتظامی فوج کو اپنی مدد کے لیے طلب کر سکتی ہے دوسرا اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو وفاق آہ وفاقی حکومت جو فوج کو اپنی مدد کے لیے بڑھائے گی کسی علاقے کے لیے کی مدد کے لیے حفاظت کے لیے اس اقدام کو عدالتوں میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا یہ بہت امورنٹ ہے تیسرا یہ ہے کہ یہ جو اس کے ایک اور شیک ہے اس میں ہے کہ جو آہ ہائی کورٹس ہیں وہ آہ ان جو آرٹیکل ایک سو نانوے کے تحت حاصل اختیارات سبل انتظامی کی مدد کے لیے فوج کی کربائی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتی تاہم فوج طلب کی جانے کے سے قبل مقدمات کی سماعت متاثر نہیں ہوگی اس آرٹیکل کی شیک نمبر چار کے تحت جس علاقے میں فوج سبل انتظامی کی مدد کر رہی ہو اس علاقے کی حبالے سے ہائی کورٹس میں چلنے والے مقدمات کی سماعت نہیں کی جا سکے گی بہت امورنٹ آرٹیکل ہے اور یہ آہ بے باس ہیں یہ اب یہی سوچ رہے ہیں کہ اسلام آباد کو فوج کے حوالے کر دیں فوج کو کہیں کہ عمران خان کا راستہ روکیں عوام کا راستہ روکیں جو کہ بڑا ایک مشکل اقدام ہوگا اور یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے آج ایک تو انہوں نے واضح کیا انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی پولیس کو گرک ریسی کو فوج کو تینوں کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کے خلاف نہیں ہے یہ ملکی حقیقی ازادی کا مارچ ہے یہ اس ملک کی خودداری کے لیے ہے اس ایمورٹڈ حکومت کے خلاف ہے ان کے ظلم کے خلاف ہے جس طرح سے حکومت گرائی گئی اس کے بعد جو انہوں نے کیا اس کے خلاف ہے تو اس لیے آپ کوئی ایسا اقدام نہ کی جگہ ان کا غیر قانونی حکمات ناما نہیں گئے کیونکہ رانس رولہ نے تو آپ کو پتا ہے وہاں پہ مارٹل ٹون میں چودہ لوگوں کو شہید کروا دیا گوشہ درود کے اوپر فائرنگ کروائی خواتین کو جبروں میں گولیاں مروائیں اور اس کے بعد جا کے بیان دے دیا کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ پولیس نے خود سے یہ سارا گوش کیا تو یہ اس طرح سے پولیس کو ڈس ہون کرتے ہیں اچھا دوسرا عمران خان صاحب نے فوج سے کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہیں تو آپ نیوٹرل ہی رہیں اور عمران خان صاحب نے یہ واضح طور پر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ فوج کے جو جو جوان ہیں افسران ہیں ان کی فیملیز آئیں گی جو ریٹائیڈ فوجی افسران ہیں جو فوج سے ریٹائر لوگ ہیں ان کا امران خان صاحب نے کہا کہ وہ تو خود بھی شرکت کریں گے ان کی فیملیز بھی شرکت کریں گی اور امران خان کہتے ہیں کہ حقیقی ازادی کی جنگ ہے اور امران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ ہر صورت میں یہاں پر بیٹھیں گے جب تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہو جاتا اور اس لیے امران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح سے وہ فوج کو واضح طور پر ایغام دے رہے ہیں کہ فوج سارے معاملے میں نہ آئے اب فوج اس کے جو حکومت کرنا چاہی ہے اس پر کیا کرتی ہے یہ تو جو ہے وہ فوج کا کوئی ردے میں آئے گئے تو پتہ چلے گا لیکن ابھی تک کوئی اعلان وفا کی حکومت کے ایسا نہیں آیا کہ وہ اس مارچ کو ہونے دیں گے یا روکیں گے امران خان کے دور میں کیا ہوا امران خان کے دور میں جس جس نے مارچ کیا امران خان نے افسیلیٹیٹ کیا پی ڈی ایم کے جلسے ہوں جلوس ہوں مولانا فقرمان کا ازادی مارچ ہو پیپلز پارٹی کا مارچ ہو ایک جگہ بھی رکاوٹ پیدا نہیں کی گئی بلکہ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں جگہ فرام کی گئی واشنو بنا کر دیا گئے جب وہاں پر بارش ہوئی موسم کا مسئلہ تھا امران خان صاحب نے وہاں پر کیمپ لگوایا ڈاکٹرز بھیجے ڈی سی اسلامباد جو بڑے زبردست تھے جو حمزہ شفقات صاحب ہیں ان کو کہا وہ گئے سارے ماں پر انہوں نے اپنی انتظامے کو لگا کے انتظام کیا تو یہ فرق تھا امران خان کا کیونکہ امران خان کو خوف نہیں تھا ان کا اور نے کہا کہ او اب یہ جو ہے وہ اس وقت گھبرائے ہوئے یہ اس وقت پریشان ہے ان کو سمجھ نہیں آرہی کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ابھی پارٹی کے اندر لڑائی ہے نولی کے اندر لڑائی ہے نولی کے اندر آدھے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت فوراں چھوڑ دینی چاہیے آدھے کہتے ہیں کہ نہیں اور آپس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر پیبلز پارٹی مہترہ میں اس وقت وہ نہیں مانتے تو ایک ایسی حکومت جس کی جن کی پارٹیوں میں اختلاف ہو جن پارٹیوں کا عباس میں اختلاف ہو جن کا اس وقت جو سپہ سالار اس ساری حکومت کے سراج افتہ مجھنے مشتیاری مفرور فراری بھگوڑے قانون کے مطلوب پاکستان کے داروں کے مطلوب نواشی جو لندن میں بیٹھے ہوئے وہ نہیں مانتے اور وہ بھی مان جائیں تو جن کو جن کے آج کل وہ جن کے قدموں میں لیٹے میں وہ نہیں مانتے تو ایک ایسے حالات میں بائیس کروڑ کا نیو کلیئر پاور ملک ایک شدید معاشی کرائیسز میں کیسے چل سکتا ہے صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے ہر ایک گھنٹے بعد اپنی ڈویلمنٹ ہوگی ہر ڈویلمنٹ پر بات کریں گے کون کیا کہہ رہا ہے کس طرح کہہ رہا ہے عمران خان صاحب نے تبلے جنگ بجا دیا ہے عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے ادھر سے تو تبلے جنگ کل بج گیا جب شیری مزاری صاحب کو گرفتار کیا گیا اور پھر ان کو رہا کرنا پڑا اب عمران خان صاحب نے بالاخر تاریخ کا اعلان کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب اسلام آباد آ رہے ہیں اور ان کو روکنا مشکلی نہیں بلکہ نموم کے نظر آتا ہے جو بھی ڈویلمنٹ ہوگی اس پر بات کریں گے مجھے اپنی دعویم یاد رکھیں ہم سب کامین آسلو اللہ حافظ